کربلا سے کس نے کیا سیکھا کسی قوم نے بھی کربلا سے کیا درس لیا کیا سبق سیکھا اور کس طرح سے کربلا پر نظر ڈالی ہر قوم نے کربلا سے الگ الگ درس اور سبق سیکھا جب ایرانیوں کی نظر امام حسین علیہ السلام کی تاغوت شکن تحریک پر پڑی تو انہوں نے کربلا سے انقلاب کا سبق سیکھا اور بلاخر انقلاب برپا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام عبدی سرمدی ہے اور کوئی بھی قوم اس پیغام کو لے کر دنیا کو بدل سکتی ہے لبنانیوں کی نظر بہتر کی شجاعت نظم الزب دلیری کمت اور شجاعت پر پڑی تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی اور اسرائیل کے دنا کھٹے کر دیا اراقیوں نے کربلا میں عشق حسین علیہ السلام سے سرشار صحابی دیکھے عشق و محبت کا سبق لیا اور اربعین پر میدان میں حاضری دے کر دنیا میں سب سے بڑے اجتماع کی بنیاد رکھی اور جب نائجیریا کے شیخ زگزگی کی نظر آشورہ پر پڑی تو انہوں نے وہاں سے شجاعت دلیری شہادت مقصد امام حسین علیہ السلام راہ امام حسین علیہ السلام اور منشور امام حسین علیہ السلام لیا اور پھر اس منشور پر عمل کر کے نائجیریا کی ایک بہت بڑی آبادی کو اسلام اسلام سے روشناس کر آیا اسلام کی رہ دکھائی اور انہیں دروازہ اہل بیت تک پہنچا دیا اور اس راستے میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی اپنی چھے بیٹے اور ایک بھتیجے کی قربانی اور پھر ایک طویل عرصے کی قیدوبند کی صوبتیں بھی برداشت دیا لیکن لیکن نہ وہ عزداری سے پیچھے ہٹیں نہ اسلام سے پیچھے ہٹیں اور نہ ہی انہوں نے ایک ذرہ برابر بھی مقصد امام حسین علیہ السلام منشور امام حسین علیہ السلام حدف امام حسین علیہ السلام سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی نظر پڑی انڈیا اور پاکستان کے مومنوں کی آشور پڑھنے گا تو انہوں نے وہاں سے کیا لیا انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں نے آشور سے کربلا سے جو چیز لی وہ تھی عزداری ذلجنہ تابوت علم رونا پرسداری تازیت محبت عقیدت لیکن وہ چیز جسے ہم مقصد حدف منشور کہتے ہیں وہاں تک ابھی ہم انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کی پہنچ نہیں ہو پائی ہے ابھی ہم اس حدف تک نہیں پہنچ پائے جس حدف تک امام حسین علیہ السلام ہمیں لے جانا چاہتے تھے کربلا کی بہت ساری راہیں ہیں کربلا کے بہت سارے اہداف ہیں کربلا کے بہت سارے مقاصد ہیں کربلا کے بہت سارے منشور ہیں لیکن ان تمام منشور اہداف مقاصد اور کربلا کے پیغامات کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ نکلتا ہے اسلام اور اسلام پر عمل اسلام کی پاسداری اسلام کا بول بالا امام جنون عبدین علیہ السلام نے عزداری بھی کی روئے بھی لیکن اس مقصد اور اس حدف اور اس منشور سے کہ جو امام حسین علیہ السلام لے کر چلے تھے ایک پال کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے اپنے خدموں سے اپنے باتوں سے اپنی گفتگو سے ظالم کے ایوانوں میں آپ نے قیامت برپا کر دی دشمن کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا اور جہاں سے یہ قافلہ حسینی گزرا وہاں وہاں پرچم حسینی گھرڑ کر آگے بڑھ گیا اور وہ ایسا پرچم حسینی انہوں نے نصب کیا کہ تا قیامت اس پرچم حسینی کو کوئی اکھار نہیں سکتا اس نماز کی بقا اس دین کی بقا اور اس شریعت کی بقا کے لئے حسین علیہ السلام نے مدینہ اور مکہ چھوڑا اور کربلا کو آباد کیا اور انشاءاللہ یہ مقصد یہ حدق یہ منشور اور یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام تا قیامت باقی اور جاری رہے گا خدا ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سچی معارفات ان کا سچا عشق اور سچا پیار نصیب فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مقصد امام حسین علیہ السلام حدف امام حسین علیہ السلام اور منشور امام حسین علیہ السلام کو سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر سکیں اور اس کے بعد اس پرچم حسینی کو جگہ جگہ محلے محلے گلی گلی اس پیغام کو پہچھا سکیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجوں محلے محلے